بسم اللہ الرحمنہ ایشیا پوسٹ اور یہ سپیڈ نیوز والوں کی میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے بری بری تینک فول ہوں آپ لوگ کی تو جی بسم اللہ کریں جی بہت شکریہ ایشیا میڈم یہ بتائیے کہ شو بیز میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مجھے کوئی دو ڈھائی سال ہو گیا ہے دو ڈھائی سال ہو گیا ہے تو اس میں یہ بتائیں کہ خاتون ہونے کے ناتے تو کیا سمجھتی ہے کہ شو بیز مشکل فیلڈ ہے یا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مشکل تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے ہو جاتے ہیں حالات ایسے بن جاتے ہیں جیسے آج کل کی خواتین جو گھر سے پاہے نکلتی ہیں ان کے لیے تھوڑی سا پرویمس ہوتی ہیں وہ فیس کرتی ہیں لیکن یہ کہ ایسا ایسا وہ پھر بنتا جاتا ہے پھر ایسا ایسا وہ پھر اس فیلڈ کی دروہ روان دماؤں دوتی ہیں اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ذراعی سے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک ٹیلی فلم میں کام کر رہی ہیں جی جی بکل تو اس میں حیزے کیا آپ کام کر رہی ہیں میں ایک ٹیلی فلم کر رہی ہوں ہدایتکار عشد خان ہیں اس میں اور نیو ٹیلنٹ کو لے کے آئے ہیں وہ اور اس میں میں حیزے مدر کا محرول عطا کر رہی ہیں جی جی اچھا یہ آپ نے پرائیویٹ پروڈیشن کے حوالے سے کہاں کہاں آپ نے شوپس کے حوالے سے کام کی ہے اس کے علاوہ میں نے پرائیویٹ جو چینل ہے ہم ٹی وی ہیں ان کے میں نے لوگ کیا کہیں گے جی انا ڈراما ہے اور رنجش اش ابھی آنئر تو نہیں آیا لیکن آ جائے گا جی جی اور اس کے ساتھ میں نے پی ٹی وی ہوم سے بھی میں نے ڈرامی کیے ہیں دو ڈرامی میں نے وہاں سے بھی کیے ہیں جی 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 اچھا میڈم یہ تائیں کہ آرٹسٹ کو پرموڈ کرنے کے حوالے سے راول پرنڈی میں ایک آرٹس کونسل قائم ہے حکومت کی طرح سے جی جی تو کیا آرٹس کونسل آرٹسٹوں کو پرموڈ کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی ہے جی جی بیکل کر رہی ہیں اور میرا اتفاق ہوا ہے وہاں جانے کا اور وہ لوگ کافی سپورٹیو ہیں اور آرٹسٹ لوگوں کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ لوگ اور اور ماشاءاللہ وہاں کافی محنت کر رہے ہیں اب تو مجھے وہ محول جیسا ایک امیج بنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سٹیج ڈرامے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن اب جو ہے میں جو ان کے ڈرامے میں نے دیکھے ہیں تو مجھے کافی اچھے لگے ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے بھی کوئی ایسا موقع ملے میں آؤں کام کروں جی جی اچھا کیا آپ اداکاروں کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ کیا کس طرح کی چیزوں کا دیان رکھیں تو وہ ایک اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں بکل ایک تو ایک ان میں لگن ہونی چاہیے اور دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی انہیں کی ہے صحیح ہو گیا اچھا میڈا یہ بتاہیں کہ فی میل آرٹسٹ کو کن باتوں پر دیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ اس فیلڈ میں رہ کے لیے فی میل کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تو وہ کس چیز پہ وہ تھوڑا سا دیان رکھیں تو پھر وہ مطلب کہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گی میرے حساب سے فی میل لڑکیوں کو یا جو نیو آرٹسٹ جو آ رہی ہیں ان کے لیے تو ویسے تو ان کے لیے بہت پروبیمز کیریٹ ہو رہی ہیں بچاری ہیں وہ کر رہی ہیں سٹرگل کر رہی ہیں اس جس میں تو انہیں اپنا جو ہے اپنے لگن اور محبت سے اس چیز کو آگے لے کے آنا چاہیے اور بقیر ہے گیا یہ کہ ایک سٹیٹس ایسا آ جاتا ہے کہ ان کا ایک نام ایک پیچھان بھل جاتی ہے اچھا اس میں آپ نے پرنڈی کے علاوہ بھی کسی دوسری سٹیشن میں بھی ایز ایدہ کار کام کیا ہے جی جی میں کرچے کے جو ہیں ہم ٹی وی ہے میں نے اس میں کام کیا ہے ایکسپیرنس ہے وہاں کا بھی اچھا اس کے علاوہ موسیقی سے بھی آپ کا کوئی لگاؤ ہے بہت مجھے بہت پسند آئے اچھا موسیقی مینز کیا اول موسیقی یا نیو موسیقی مجھے زیادہ اپیل کرتا ہے میندی حسن کے گانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اچھا ہماری میڈم نور جہاں ہیں بہت اچھا کہتی ہیں بہت ان کا نام ہے میں کہتے ہیں وہ لیجنڈ ہے ہمارے پاکستان کی تو کیا کوئی چھوٹا سا گنگن آ سکتی ہیں نہیں اچھی آواز نہیں دیکھیں ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو جی جی بکل بکل تو اگر کوئی اچھا سا آپ تھوڑا سا دو بول ہی سہی مجھے اچھا چلیں ہماری سانسوں میں آج تک ہو ہینا کی خوشب مہک رہی ہے بہت شکریہ تھانکیو جی بیورز پلیز ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ